اسلام علیکم ویورز میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سواد یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں مٹن اسٹیو جو بہت ہی گھٹ پر بن کے تیار ہو جاتا ہے تو چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کم کم چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے یہاں پہ لیے ایک کلو مٹن مٹن کو کی ہم نے چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں کائٹ لیوں اور اسے تھی طرح دھولیا ہے ثابت مرچ ہمیں چاہیے آٹھ سے دس صدد نمک حزبزائی کا کالی مرچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون گرم مسالہ میں ہمیں چاہیے دو ٹکڑے دالچینیں ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی لونگیں لیسن ادرک کا پیسٹ چاہیے ہمیں ون ٹیبل سپونوں اور لیسن کے جوے میں چاہیے پانچ سے چھے عدد ٹرماتر چار عدد کٹے ہوئے پیاز چار عدد کٹی ہوئی ہری مرچے تین سے چھار عدد اور کوکنگ آئل ہمیں چاہیے ہاف کپ سب سے پہلے ہمیں کڑائی لے لیں گے فلیم آن کر لیں گے اور آئل ایڈ کریں گی آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں آئیڈ کریں گی گرم مسالہ جس میں ہمارے پاس زیرہ ہے دارچینی ہے کھوٹی لائچی ہے بڑی لائچی ہے اور لاؤں گے وہ آئیڈ کریں گے ساتھ ہی اس کے کالی مرچیں آئیڈ کریں گے ثابت مرچیں آئیڈ کریں گے آم ہولی سپائسز کو فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے کٹی ہوئی پیاز اور لسن پیاز کو ہم نے براؤن مینی کرنا ہلکا سا ٹرانسپارن کلر ہو جائے تو اس میں آئیڈ کریں گی لسن ادرک کا پیسٹ اور اسے فرائی کریں گے تاکہ لیسن ادرک کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے اسے تاکہ لے تاکہ لے تاکہ لائچ سوال اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹن نمک ایڈ کریں گے ہری میرچیں اور ٹاماٹر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے کریں گے میکس لسن درگ کے علاوہ ہم نے تمام سپائسز سابت ڈالے ہیں ہم اس میں کوئی پسی میرچ یا ہلدی ایڈ نہیں کریں گے اس میں ہم نے لسن ثابت بھی ایڈ کیا ہے اور پیسہ ہوا بھی ایڈ کیا ہے ٹاماٹر اور پیاز میں پانی ہیں اور گوش بھی اپنا پانی ریلیس کرے گا تو پانی اس میں کم ڈالیں گے پانی ایڈ کرنا ہے ہمیں تقریباً اس میں دو گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اسے ڈھکن ڈھکن پکائیں گے گوش کھلنے تقریباً بیس سے بچے سمنٹ لو فلیم پہ گوش کو گلتے ہوئے پچے سمنٹ ہو چکے ہیں اور مسالوں کی بہت اچھی سی اس میں خوشبو آ رہی ہے ہمیں اسے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا پانی ڈائے ہو جائے مسالوں میں سے آئل الگ ہو جائے ساتھی ہم اس میں چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے لگے نا یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے اور گوش بھی ہمارا بہت اچھا سا گل گیا ہے تو لیں جی امدہ اور بہت ہی مزیدار ریوائیتی سٹیو ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے ایک سرونگ ڈیش میں نکال لیں گے اور گارنیش کر لیں گے اور جی ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگیں میں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ حافظ